اللہ اکبر اللہ توائف کا داغ لگا اور اس کو نچانے والا وہی میاں ساب رہا وہی چودری ساب رہا وہی شیخ ساب رہا وہی سردار ساب رہا اس کے ماتھے پہ بھی داغ ہے ان قریب نظر آنے والا ہے جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ توائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا برائی کے لیے ایک رات ایک لڑکی کو لایا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ آج کا پاکستانی کتنی دولت تھی اس کے پاس دس لاکھ ایک رات ایک لڑکی کمرے میں بند ہوا دیکھا وہ لڑکی آنسوں سے رو رہی تھی کفل نے کہا بی بی میں زبردستی تو نہیں لیا ہوں ڈیل کر کے لیا ہوں ڈیل کر کے اڈا وڈا رقم بھریے تیری اے اس کی آہ نکلی انہوں نے کہا کفل تواف نہیں ہوں عزت دار ہوں بھوک نے یہاں پہنچایا ہے عزت بیت عزت بیچ رہی ہوں بھوک کی وجہ سے تواف نہیں ہوں بھوک نے عزت بکوا دی ہے جب مالدار لوگ زخاہ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں بکھ جاتی تم اسے تواف کہتے ہو میں اسے مظلوم کہتا ہوں کہ تم اس کی عزت سے کھیلے ہو تم نے اس کی عزت کو سرے بازار ملان کیا ہے تم نے اسے نشایا ہے تم نے اسے گنگرو بندہ بندہ آئے ہیں تم میاں صاحب رہ گئے ہیں تم سیڑ صاحب رہ گئے ہیں تم چودری صاحب رہ گئے ہیں تم سردار صاحب رہ گئے ہیں اور وہ غریب کے بیٹی تواف بن گئی ہیں اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دل رکھا ہے جب وہ کھڑے کھوٹے کو الگ کریں کہ آج آؤ میں بتاتا ہوں کہ سردار کون ہے اور تواف کون ہے اور عزت دار کون ہے اور زلیل کون ہے کفل اس کے آنسوں دیکھ کے رو پڑا کہنے لگا بی بی میری بہن ہے تو جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس سلی جا اور جو میں تمہیں رکم دی تھی تمہیں ہدیہ ہے اپنے غروت مٹھا اور میرے لئے دعا کرتا میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا میں بڑا کتہ انسان میں انسان نہیں ہوں میں کتہ ہوں تو دعا کر میرے لئے میں توبہ کرتا وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا مر گیا کفل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے موت آگئی یہ ایسا بدکار انسان تھا کل اگر اس کی میت ملتی تو اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا اس کو کندہ دینے کوئی نہ تھا اس کو غسل دینے کوئی نہ تھا میں قربان جاؤں جو توبہ پہ کتنا بڑا قدر تھا سارے آخری وقت بھی زنا سے اٹھا ہے زنا کرتے کرتے بچا ہے ساری زندگی یہ کام کیا اور آدھا گھنڈا پہلے توبہ کی میرے اللہ نے کیا کر دیا ان کے پیچھے موسیٰ ہیں تمہارے پیچھے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنی طاقت تو دیکھو صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر یہ کیوں لکھوایا تھا یہ کیوں لکھوایا تھا کہ ہن میرا یار آو جنازہ بھی پڑھو غسل بھی دیو کفل عزت نال میرے یار نو میرے کو لے کے آو اللہ اکمر اللہ اکمر